موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قوان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کینیڈا میں بینک فراڈ پر پاکستانیوں سمیت بارہ افراد گرفتار نام سامنے آگئے ملزیمان سے سیکنوں جالی ٹیبٹ اور کریڈٹ کارز تین لاکھ کینیڈین ڈالر اور غیر ملکی کرنسی برامت پولیس کا کہنا ہے کہ ملزیمان نے چھ سو اسی جالی دستاویزات تیار کی کینیڈین حکومت کی اتحادی جماعت انڈی پی کا بجٹ کی حمایت کا اعلان جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ بجٹ باز معاملات میں مناسب فنڈ فراہم نہیں کرتا ہے حکومت نے ہمارے تحافظات کو دور کرنے کیلئے کھلاپن دکھایا ہے پلسطینی طلبہ کے حامی مظاہری نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں کیمپ لگا دیا طلبہ راتوں رات بار والے علاقے میں تاخل ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ کی طلبہ کو سنگیر نتائج کی دھمکی اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی غزہ جنگ بندی سے مطالف معاہدہ تسلیم کرنے سے انکار ترکیہ کا فلسطینیوں کی نسل کشی کیس میں فریق بننے کا اعلان فلسطینیوں کی نسل کشی کولمبیا کا اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان بائیڈن کی کمزوریوں نے دنیا کو جہوری جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے جولنڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ صرف میں ہی دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچا سکتا ہوں اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیل سے بھی بڑا آئرن ڈوم بنائیں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی ایکو فریش detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon kia aap canada ki immigration or citizenship lena chaaté hain ya canada mein study karna chaaté hain lito immigration na sirf aapko canada ki immigration aur citizenship dilwanen mein aapki madad kar sakte hain balki aapko canada mein settle or invest karne ke raast pe bhi se jaa sakte hain lito immigration is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, pnp and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration canada mein jali dastawizat per bank accounts kholnene ke alzaam kreditsatii malumat ka istimal kiya jata hai jali tariqe se haasl kiya kare credit accounts koi store or online kharii dari, nakt, rakam nikalne ya electric fund ki monthakli ke zariye istimal kiya gya tefcillat ke mtaabek peer for Canada ki shahe ronto me polis ne jali dastawizat ke zariye bank accounts kholnene ke alzaam me paakistaniyos samet warah afrata ke khilaaf mقدmahar dرج کر liya hai Toronto ki polis ke mtaabek melzimahan mecee bieştter ka talog paakistani community se hai melzimahan se sancryo jali debit or credit card samii 3,000,000,000 and dollar and gher milkey currency beramit ki gой hai melzimahan per banko may jali dastawizat ke zariyet sancryo account s kholnene اور 40,000,000 dollar maliyat ke pashghi krizon ki rukum hutiyan ni ka bhi ilzam hai melzimahan kahi salau se in karbhaiiyeng mele mulawis thay اور is dhauran انhoh nye 681 jali dastawizat tayyar ki ان afratt per macbooli torp per 102 Zeituraheim ki ilzamat ndak ke gays ہیں فائننشل کرائمز یونٹ کے ڈیویٹ کوفی کے مطابق پولیس نے اکتوبر دوہزار بائیس میں اس وقت تحقیقات کا آغاز کیا تھا جب ایک مالیاتی ادارے نے افسران سے رابطہ کیا جس نے کئی مصنوعی خاتوں کا پتہ چلا تھا جن میں سے زیادہ تر اکاؤنٹس ایک ایسے شخص نے کھولے جس نے پہلے اسی مالیاتی کمپنی کے ساتھ کام کیا تھا فائننشل کرائمز یونٹ کے مطابق دوہزار سولہ میں شروع ہونے والی اس اسکیم کے مرتقے بفرات پر الزام ہے کہ انہوں نے چھے سو اسی سے زیادہ منفرد مصنوعی شناختیں بنائیں جن میں سے اکثر کا استعمال انٹیریو کے مختلف بینکوں اور مالیاتی اداروں میں سیکرو بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ اکاؤنٹس کے لیے درخواست دینے اور کھولنے کے لیے کیا گیا اور پھر دھوکہ دہی سے حاصل کردہ کریڈٹ اکاؤنٹس کو اسٹور اور آن لائن خریداریوں نخت رقم نکالنے یا الیکٹرک فنڈ ٹرانسورز کے لیے استعمال کیا گیا پولیس حکام کے مطابق اب تک تقریباً چار ملین ڈالر کے نقصان کی تصدیق کی گئی ہے اینڈی پی کے رانوما جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ لبرلز کی حال یا بجٹ کی حمایت کریں گے ہفتوں تک اس بارے میں بے چین رہنے کے بعد کہ ان کی پارٹی کس طرح ووڈ ڈالے گی مزید جانیں کینیڈین حکومت کی اتحادی جماعت اینڈی پی کے رانوما جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ لبرلز کے حال یا بجٹ کی حمایت کریں گے ہفتوں تک اس بارے میں بے چین رہنے کے بعد کہ ان کی پارٹی کس طرح ووڈ ڈالے گی لبرلز نے بجٹ کو صرف دو ہفتے قبل متعارف کر آیا تھا لیکن سنگھ نے یہ کہنے سے انکار کر دیا کہ آیا وہ اس کی حمایت کریں گے جب بل اس کی پہلی ووٹنگ کے لیے تیار ہے نیو دیموکریٹس کے پاس حکومتی لبرل پارٹی کو اعتماد اور بجٹ کی ووٹوں کی حمایت کرنے کے لیے ایک مخایدہ ہے جس کے بدلے میں پالیسی کی اہم ترجیحات پر تحریک چل رہی ہے لیکن سنگھ نے کہا ہے کہ بجٹ معذوری کے نئے قبائد اور مقامی کمیونیٹیز کے لیے مناسب پنٹ پر اہم نہیں کرتا ہے بود کے روز سنگھ نے کہا کہ وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو نے ان خدشات کو دور کرنے کے لیے کشادکی کا مظاہرہ کیا ہے سنگھ نے ہاؤس آف کومنز کے باہر نامانگاروں کو بتایا ہم نے بجٹ پر غور کرنے کے لیے وقت دیا لیکن ہم انہیں اس سے دور نہیں ہونے دیں گے میں نے ان خدشات کا جواب دینے کے لیے کھلے دل سے جواب دیا جو میں نے اٹھائے تھے اور اب ہم ان کا محاصفہ کرنے جو رہے ہیں لیکن جب نامانگاروں کے ذریعے دباؤ اٹھالا گیا تو سنگھ نے یہ نہیں کہا کہ کیا انہیں کوئی زمانت دی گئی ہے کہ ان کے خدشات کو دور کیا جائے گا اس کے بجائے نیو ڈیموکرٹک لیڈر نے بجٹ میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جس کی ان کی پارٹی حمایت کر دی ہے بشمول فارما کیئر کے لیے فنڈنگ اور قومی سکول لنچ پروگرام سنگھ نے کہا ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ چیزیں ہوئیں دیگر اپوزیشن جماعتوں نے کہا کہ وہ بجٹ کے خلاف پورٹ دیں گے جب اسے اپریل میں پیش کیا جائے گا فلسطین کے حامی مظاہرین جمعیرات کی رات یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ڈاؤن ٹاؤن کیمپس میں گرین اسپیس پر چلے گئے جب اسرائیل اور حماس کی جنگ سات ماہ کے قریب پہنچ گئی مزید احوال اس ٹیپورٹ میں فلسطین کے حامی مظاہرین جمعیرات کی رات یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ڈاؤن ٹاؤن کیمپس میں گرین اسپیس پر چلے گئے جب اسرائیل اور حماس کی جنگ سات ماہ کے قریب پہنچ گئی اس گروپ نے کنگز کالیج سرکل میں خیمے لگائے ایک ایسا علاقہ جسے ممکنہ مظاہروں کے پیش نظر بار لگا دی گئی تھی کیونکہ شمالی امریکہ بھر کی یونیورسٹیوں کے طلبہ نے اپنے احتجاجی کیمپ قائم کر لیے ہیں ان میں سے کچھ مظاہریں جیسے کہ نیورک شہر کی کولمبیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کالیفورنیا لاؤس انجلس میں مختلف پتیوں کے مظاہرین اور پولس کے درمیان تشدد کے واقعات بھی ریپورٹ ہوئے ایک بیان میں یونیورسٹی آف ٹرانٹو میں طلبہ مظاہرین نے کہا کہ وہ پوسٹ سیکنڈری ادارے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان اساسوں سے دستبردار ہو جائیں جو اسرائیلی نسل پرستی قبضے اور فلسطین کی غیر قانونی آبادکاری کو برقرار رکھتے ہیں طلبہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے پہلے مظاہروں اور مشہول ہونے کی کوششوں کے باوجود ان کے تحافظات کو نظر انداز کیا ہے اس ہفتے کے شروع میں منتظمین نے کیمپس میں ایک ای میل میں کہا تھا کہ طلبہ غیر مجاز سرگرمیوں میں ملابس ہیں یا ایسا طرز عمل جو یونیورسٹی کی پالیسیوں یا قانون کی خلاف پر زی کرتا ہے اس کے نتائج بھگت سکتے ہیں ای میل میں کہا گیا ہے یونیورسٹی آف ٹرانٹو کی زمینیں اور امارتیں نجی ملکیت ہیں حالانکہ یونیورسٹی مجاز سرگرمیوں کے لیے ان تک بسیر پیمانے پر رسائی کی اجازت دیتی ہے غیر مجاز سرگرمیاں جیسے کیمپ لگانے یا یونیورسٹی کی امارتوں پر قبضے کو تجاوز سمجھا جاتا ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کی غزہ میں جنگ نہ روکنے کی ہر دھرمی برقرار ہے نیتن یاہو نے کسی بھی صورت غزہ میں جنگ بندی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کی غزہ میں جنگ نہ روکنے کی ہر دھرمی برقرار ہے نیتن یاہو نے کسی بھی صورت غزہ میں جنگ بندی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا میڈیا رپورٹ سے مطابق اسرائیلی وزیر آزم نے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے ملاقات میں کہا کہ کوئی ایسا محایدہ تسلیم نہیں جس میں جنگ کا خاتمہ شامل ہو اسرائیلی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ حماس نے جنگ ختم کرنے پر اسرار کیا تو محایدہ نہیں ہوگا اور رفع پر چڑھائی کر دیں گے دوسری جانب حماس کے ساتھ جنگ بندیوں کے تبادلے کے حوالے سے جاری مذاکرات کے باوجود جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفع پر حملہ کرنے پر اسرائیل کی اسرار پر امریکی وزیر خارجہ نے دو ٹوک موقف دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ واشنگٹن رفع میں اسرائیلی فوجی کاروائی کی حمایت نہیں کرتا امریکی وزیر خارجہ نے غزہ میں انسانی امداد میں اضافی کی اہمیت پر بھی زور دیا بلنکن نے حماس پر بھی زور دیا کہ وہ جنگ مندی محایدہ قبول کریں منگل کو امریکی وزیر خارجہ انٹانی بلنکن غزہ کی پٹی میں جنگ مندی کے محایدے پر زور دینے کے لئے طلبی پہنچے تھے بلنکن نے انداد سے لدے پہلے اردن کے ٹرپ کافری کے آخاز کا مشاہدہ کیا جسے ایریس کروسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی کی طرف روانہ کیا گیا عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر آزم بیجمن نیتن یاہو نے منگل کو سخت الفاظ میں کہا تھا کہ رفع سے شہریوں کو نکالنے کامل شروع کر دیا گیا ہے اور اس شہر پر زمینی حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہیں ہماس اور تلعبی کے دمیان محایدہ ہونے کے باوجود وہاں پر فوجی کاروائی ہوگی ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان پیدان نے اپنے انڈونیشن ہم منصف ریتنو مرس سعودی کے ہمرا پریس کانفرنس کے دوران غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کے مقدمے میں شامل پونی کا اعلان کیا ترک وزیر خارجہ حاکان پیدان نے کہا کہ قانونی نکات پر کام مکمل ہوتے ہی عالمی عدالت انصاف میں فریق بننے کی درخواست دائر کریں گے جس کا مقصد اس سیاسی فیصلے پر عمل درامت کرنا ہے ترکیہ ہر طرح کے حالات میں فلسطین کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا واضح رہے کہ جنوبی افریقہ نے سات اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ میں اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کا مرتقب قرار دیتے ہوئے عالمی عدالت سے رجوع کیا تھا سمات کے دوران عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کے اقدامات روپنے کا حکم دیا تھا فلسطینیوں کی نسل کشی سے باز نہ آنے پر کولمبیا نے اسرائیل کے ساتھ صفارتی تعلقات مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے انتخاب سے متعلق سیاسی ریلیاں پھر سے شروع کر دی ہیں ریاست میشیگن میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا صرف میں ہی دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچا سکتا ہوں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے انتخابات سے متعلق سیاسی ریلیاں پھر سے شروع کر دی ہیں ریاست میشیگن میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا صرف میں ہی دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچا سکتا ہوں نومبر میں ہونے والی صدارتی دور کی تیاری کے لیے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بدکو دو ریاستوں ویسکومسن اور میشیگن میں انتخابی ریلیاں نکالی گزشتہ دنوں وہ نیو یارک میں مجرمانہ مقدمے میں عدالت میں پیشیاں بھکتاتے رہے جہاں ان پر ایک فلمی اداکار کو چھپ رہنے کے لیے دی جانے والی رقم کو چھپانے کے لیے جالی کاروباری ریکارڈ بنانے کا الزام ہے ریاست میشیگن میں انتخابی ریلی سے خطاب میں ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا صرف میں ہی دنیا کو تیسری جنگی عظیم سے بچا سکتا ہوں صدر بائیڈن کی کمزوریوں نے دنیا کو جہری جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے میں دنیا میں امن لاؤں گا اور اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیل سے بھی بڑا آئرنڈ ڈرام بنائیں گے ٹرمپ نے امریکی یونیورسیٹیوں میں مظاہرین کے خلاف ٹریک ڈاؤن کی حمایت کر دی اور اسرائیل مخالف فلسطین حمایتی احتجاج پر سخت تنقید کی ریاست ویسکونسن میں تقریر میں ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں آباد فلسطینی پناہ گزین یہاں بھی جہاد کر سکتے ہیں اور سات اکتوبر کے طرز کے حملے کر سکتے ہیں انہوں نے مسئل ممالک سے سفری پابندی کے نفاظ کی اپنی تجویز پر عمل کا بھی عظم کیا حافظ